ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر پولیس آپ کو حوالات میں تشدد کا نشانہ بنائے آپ کو ڈر ہو کہ اگر بلفرض میں پولیس کے کسٹری میں جاتا ہوں تو وہ مجھے تشدد کا نشانہ بنائیں گے تو اس کے خلاف آپ کے پاس کون سی ریمیڈی اویلیبل ہے اب آپ ایک جرم آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر ہو چکی ہے اور آپ کو کی گرفتاری مطلوب ہے اور پھر آپ کی گرفتاری ہو بھی جاتی ہے پولیس گرفتار بھی کر لیتی ہے اب آپ کو خوف ہے کہ جیسی مجھے تھانے لے کے جائیں گے تشدد کا نشانہ بنائیں گے یا میجسٹریٹ صاحب سے اگر میری فیزیکل ریمانڈ لیں گے تو اس ریمانڈ میں یہ لوگ مجھے ماریں گے پیٹیں گے تو آپ کا اگر یہ خوف ہے تو آپ کے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہے جب تو سن لیں کہ اس کی ریمیڈی بھی آپ کے پاس قانون میں اویلیبل ہے لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیئے گے شروع بٹن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں شلنے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اگر ایسا کوئی خوف آپ کے دل میں ہے تو آپ اس طرح کریں کہ جب آپ کو میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی خلاف یہ لوگ پولیس والے فیزیکل ریمانڈ کی اصدا کر رہے ہوتے ہیں میجسٹریٹ صاحب کو کہ ہمیں اس ملزم کی برائے تفتیش ضرورت ہے آپ ہمیں چوبیس گھنٹے یا تالیس گھنٹے یا اس سے زائد اتنے دنوں کیلئے آپ ہمیں ان کی فیزیکل ریمانڈ کیلئے آپ ہمیں دیں ان کو اور پھر ہم ان سے انویسٹیگیٹ کریں گے تو آپ فیل فور جج صاحب سے کہیے گا کہ جج صاحب مجھے اس پولیس پہ سے خطرہ ہے کہ یہ مجھے تشدد کا نشانہ بنائیں گے میرے مخالف جو ہیں وہ پاور فول ہیں وہ پیسے والے ہیں آپ کینڈلی اس طرح کریں کہ اب مجھے ان کے حوالے پہلے تو نہ کریں ڈائریکٹر میں اس جرم کو نہیں مانتا آپ جیل آرڈر کریں لیکن اگر بلفرض آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ تفتیش کے پروسس کو مکمل کرنے کیلئے مجھے آپ ان کے حوالے کریں گے تو پھر آپ کینڈلی میرا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں یہاں سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے مجھے سیول ہاؤسپیٹل جو گورنی میٹ کا ہے اس میں یہ پیچ کریں وہاں ڈاکٹری معاینہ کریں اے ٹو زیڈ آپ کی جسم کا معاینہ ہو اور جہاں جہاں پر اگر کوئی زخم ہے پہلے سے تو وہ ڈاکٹر اپنی ریپورٹ میں لکھے اور پھر جو ایک دن دو دن تین دن جتنے کی ریب جریش آپ ان کو فیزیکل ریمانڈ میرا دے رہے ہیں تو اس کے انٹ پہ جب آپ کے سامنے پھر مجھے پیش کیا جائے گا تو آپ پھر ان کو آرڈر کریں کہ اس وقت بھی آپ پہلے ہاؤسپیٹل جائیں اور وہاں ڈاکٹر سے میرا جسمانی معاینہ کرائیں جو زخم انہوں نے مجھے دیے ہوں گے اگر دیے ہوں گے تو اس کی ریپورٹ آ جائے گی اور پھر آپ کی عدالت میں پیش ہوگی اس سے یہ ہوگا کہ اگر دونوں ریپورٹ ہوں گی تو پھر یہ اجتماع ہوگا کہ وہ پھر آپ کو نہیں مار سکیں گے یہ ڈر میں مبتلا ہوں گے اگر جسم پہ کوئی زخم نیا لگ گیا اور ڈاکٹر صاحب کی ریپورٹ میں اس کا ذکر آ گیا تو جج صاحب جو ہوں گے وہ ہمارے خلاف تعدیمی کروائی کرتے ہوئے کرمنل لاؤ کو موشن میں لاتے ہوئے وہ ہمارے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں ہمارے خلاف ڈی پیو صاحب کو بھی لکھ سکتے ہیں دپارٹمنٹل انکوائری بھی ہو سکتی ہے ہماری جاب بھی جا سکتی ہے تو پھر کبھی بھی پولیس اہل کران جو ہوں گے وہ آپ کو تشدد کا نشانہ نہیں بنائیں گے یہ ایک لاؤ میں ریمیڈی ہے اور زبردست ریمیڈی ہے اور میجسٹریٹ صاحب کو جب آپ یہ کہیں گے تو میجسٹریٹ صاحب آپ کو اس کی اجازت دے گا یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا در اور خوف ہے تو میجسٹریٹ صاحب ان کو حوالے کرتے ہوئے ضرور اس چیز کے یہ آپ جیسی کہیں گے تو یہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ یقین ہونا چاہیے کہ جج صاحب جو ہیں اسی چیز کے آرڈر کریں گے پری میڈیکل اور پوسٹ میڈیکل چیک اپ کا ضرور آرڈر کریں گے تو اس سے آپ پھر انشاءاللہ اس ڈر اور خوف میں نہ رہیں اور پھر یہ آپ امید رکھیں کہ جتنا عرصہ آپ پولیس کے ساتھ ہوں گے وہ دن دو تین اس میں پولیس آپ کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتی تو یہ ایک بہترین پروسس تھا تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ معلومات ہو چکی ہوں گی کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو پولیس کی تشدد سے بچا سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیئے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آپ نے دونستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر کوئی ٹاپک آپ کے ذہن میں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے اس کی وضاحت کریں گے آج کیلئے اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد